مان لیجئے کسی نے ایک ہزار مرڈر کیے اب کیا سزا دے سکتے ہیں اس کو موت کی سزا دی جائے گی وہ تو ایک مرڈر کی سزا ہوئی باقی 999 کا کیا آپ گوھر کریے کہ موت کی سزا دے بھی دیں گے لیکن جس کے شوہر کا انتقال ہوا کیا اس کے شوہر واپس آ جائیں گے جس کے بچے کے اببہ کا انتقال ہوا کیا اس کے بچے کے والد صاحب واپس آ گئے تو یہ سزا ضرور دے سکتے ہیں لیکن یہ پوری طرح سے ری کمپنسیشن نہیں ہوا وہ سزا دینے سے اس کے شوہر نہیں واپس آ گیا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ نیچرلی اگر اس سے سزا بھی مل جائے تو وہ سزا کافی نہیں ہے مطلب جو کرائم اس نے کیا ہے اب یہ سارے فیکٹرز کو پٹ ٹگیدر کریے اور ایک مین سوال کے جواب پر ہماتے ہیں کہ یہ سارے سوالوں کے جواب میں انصاف کہاں ہے یہ ساری چیزوں کا جواب یہ تو شوہر ہے کہ اوپر والا پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ نائنصافی بلکل نہیں کرتا اور جب وہ نائنصافی نہیں کرتا تو پھر انصاف کہاں ہے جس نے ہمیں پہلی بار بنایا کیا وہ ہمیں فرسنی بنا سکتا کیا وہ انصاف نہیں کرے گا جو اتنے پرفیکٹ سسٹم کا مالک ہے جو اس کا بنانے والا ہے کیا وہ انسانوں کے بیچ میں یہ تمام چیزوں میں انصاف نہیں کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے ظلم کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ انصاف کب ہوگا کہاں ہوگا یہ دنیا میں کچھ سزا تو آ سکتی ہے لیکن پوری مکمل سزا فل جسٹس وہ کہاں ہیں